اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بھائیو آج ہمارا جو ویڈیو ہے بہت انفرمیٹیف ہے کیونکہ انجو کے بارے میں ہمیں پتا چلے گا جو کہ اب اسلام قبول کر چکی ہے اس کی پیچھے کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں اس بارے میں ہمیں خبر پتا چلے گی اور اس کے بعد وائیسی کے بارے میں گودی میڈیا کے بارے میں اور وائرل لیٹس جو بھی نیوز ہے وہ ہمیں پتا چلے گی تو اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھئے گا اور یہ ویڈی ویڈیو جو ہے یہ مسٹر ریکشن والا کی ہے تو ان کے چینل پہ جا کے آپ لائک سبسکرائب شیئر ضرور کر لیے گا کیونکہ ان کے لنک جو ہے اس ویڈیو کی لنک میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا باقی دوستو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور آگے دیکھنے سے پہلے آپ چینل پہ لائکن سبسکرائب ضرور کر لیں جس سے آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ سوشل میڈیا پر اس وقت کیا چل رہا ہے سیما حیدر ختم ہوا نہیں تھا نیا معاملہ آیا ہے جہاں انجو اور نصر اللہ کا کیا معاملہ ہے کبورا اپ ڈیٹس ایسے آ رہے ہیں جسے سن کر گے آپ کے وہ شوڑ جائیں گے ساتھ ایسا شہر کرنے والے آپ کے ساتھ کے ایک مسلمان شخص کو گرفتار کیا ہے چوئے کو مارنے کی آرہو میں سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے پولیس کو کس طریقے سے ٹیک کیا جا رہا ہے کیا کیا ان سے پوچھا جا رہا ہے پولیس اپنے بیانوں کو بدل رہی ہے کیا کچھ چلے شہر کریں گے ساتھ ایسا ساتھ اوپن ہائیور جو مویی ابھی ریلیز ہوئی ہے اس کو لے کر کے جو ہپوکریسی ہے بائیکورٹ گینگ والوں کی وہ دیکھ رہی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پڑھان کے بائیکورٹ کا لے کر کے کس طریقے سے سرگوں پر اترے تھے صرف ایک رنگ کو لے کر کے ان کی بھاونایاں ہاتھ ہو گئی تھی اور ابھی تو یہ اپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ کس طریقے سے ایک انٹمیٹ سین کے اندر بھگود گیتہ کو پڑھا گیا ہے اور اس کو لے کر کے تو نورمل لوگ تو آواز اٹھانے رہے گوڈی میڈیا کے پترکار جو ہے وہ مان کر رہے لوگوں سے دیکھ کچھ تو بولیے مووی دو دن کے اندر ساتھ گوڈ کم آ چکی ہے اور کچھ بولینے رہے لوگ تو یہاں گوڈی میڈیا کے انکرز بھی کافی پریشان ہیں لیکن آ سکرائب کرنی دیئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے نہ بھولا کریں پسند آئے نہ آئے کومنٹ ضرور گرا کریں سب سے پہلی اپ ڈیٹ انجو اور نصر اللہ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہوگا اور ہم نے پسلی ریپورٹ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے سیما حیدر گوڈی میڈیا میں چلا کرونو بیوز بڑھو رہے انہوں نے اب نیا معاملہ آیا ہے اور یہ اپ ڈیٹ آئی تھی کہ کیسے انجو جو ہے وہ دو بچوں کی ماں ہے پتی کے ساتھ رہا کرت تھی راجستان کے علور میں اور اس کے بعد اپ ڈیٹ آئی کہ کس طریقے سے وہ اپنے شوہر کو یہ بول کر کے نکلتی ہے کہ گھومنے جا رہی ہیں جیپور پہنچ جاتی ہے پاکستان وہاں سے ویڈیو نکل کے آنے لگ جاتی ہے وہاں سے انجو کا بیان بھی آتا ہے کہ وہ 20 اگست کو واپس آ جائیں گی وہاں رہنے کا کوئی پلان نہیں ہے شادی کا کوئی پلان نہیں ہے گھرم پریورتن کا کوئی پلان نہیں ہے لیکن ابھی ایسی اپ ڈیٹ آ رہی ہے جو ان ساری باتوں پر پانی پھی کر دیتی ہے آپ کی سکرین پر بتا جا رہا ہے کہ پتی چھوڑا لوٹنے کا وعدہ توڑا عیسائی تھی اسلام اپنایا انجو نے اور نام رکھ لیا فاتیمہ جہاں جو اپ ڈیٹ ہے وہ اپنے آپ میں کافی چوکانے والی ہے کیونکہ سوشل نیڈیا پر کچھ اس طریقے کے ویڈیوز کافی جم کر کے وائرل ہے جہاں وہ نسل اللہ کے ساتھ دیکھ رہی ہے الگ سے ویڈیوز بنائے گئے ہیں ان کے ساتھ میں ہونے کے چیہاں ایسا لگ رہا ہے کہ انجو اور نسل اللہ نے شادی کر لی ہے انجو جنہوں نے اپنا نام ربی فاتیمہ کر لیا ہے لگاتار اس اپ ڈیٹ کو لے کر کے سوشل نیڈیا پر چرچہ ہوتی دکھ رہی ہے لیکن وہیں دوسری درم جو کافی انٹریسٹنگ ہے یہ اپنے آپ میں انٹریسٹنگ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا یہ نہیں ہے لیکن ایک انٹریسٹنگ اور اپ ڈیٹ ہے یہ اپ ڈیٹ پولن سے آ رہا ہے جہاں پولن کی رہنے والی باربرا بھارت آئی ہے اپنے انسٹاگرام دوست کہہ لیجئے یا یوں کہہ لیجئے کہ فیوچر ہزبن جن کے لیے ظاہر سی بات ہے باربرا دوسرے دش سے انڈیا آئی ہے نام ہے شداب اب شداب بھائی سے ملے آئی ہے باربرا اپنی بچی کے ساتھ ریپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ باربرا ویل سیٹلڈ ہے تو شداب بھائی کی تو نکل پڑی ہے کچھ اس طریقے کے ویڈیوز کافی وائرل ہے جہاں باربرا جو ہے وہ بھابیوں جیسی حرکت کر رہے ہیں یعنی مطلب لوگ ان کو بھابی کہہ رہے ہیں اب شداب کی بیوی بنیں گی تو بھابی ہوں گی تو سوشل میڈیا پر کچھ اس طریقے کے اپ ڈیٹس کافی آ رہے ہیں جہاں لوگ دوسرے ملک سے بھارت آ رہے ہیں یا بھارت سے دوسرے ملک جا رہے ہیں پیار کو پانے کے لیے شہر کر دیں آپ کے ساتھ ایک اور اپ ڈیٹ جو کہ او آئی سی کے حوالے سے جڑی ہوئی ہے آپ کو یاد ہوگا کس طریقے سے جو ہے وہ بخریت کی دن سویڈن میں قرآن کو جلائے گیا اس کے بعد اپ ڈیٹ آئے گے کس طریقے سے ڈینمارک میں بھی اسی کام کو انجام دیا گیا او آئی سی نراز ہوا مسلم دیش نراز ہوئے لیکن لوگوں نے آلوچنا کری کس نرازگی سے ہم کرے تو کرے کیا کوئی فائدہ دو نہیں ہے کہ آپ آلوچنا کر دیتے ہیں کونڈیم کر دیتے ہیں اب جو ہے وہ فیصلہ لیا ہے اور فیصلہ یہ ہے کہ او آئی سی نے سویڈن اور ڈینمارک کی ریپریزنٹیٹیوز کو اپنے او آئی سی کے پینل سے باہر نکال دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ او آئی سی کے اندر جو سویڈن اور ڈینمارک کی جو ریپریزنٹیوز ہوا کرتے تھے ان کو باہر نکال دیا ہے لیکن اس اب ڈیٹ کے باوجود جو ہے وہ جنتہ سنتوشت نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ ان کو بہت فرق پڑے گا آپ کی اس حرکت سے لیکن وہیں بتا دے کہ سوشل میڈیا پر جو ہے یہ ویڈیو کافی بائرل ہو گئی ہے اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں شخص آپ کو دیکھ رہا ہے سلوان مومی کا اب یہ مومی کا کون ہے آپ کو معلوم ہوگا سویڈن میں جس نے قرآن جلایا تھا یہ وہی شخص ہے اور یہاں پر اس کے ساتھ ہو گیا ہے کچھ کھیلا کھیلا ایسا ہو گیا ہے کہ کسی ریسٹورنٹ میں گیا تھا کھانا آرڈر کرنے کے لیے ایک عیسائی شخص تھا اس نے اس کو پہچان لیا کھانا دینے سے منع کر دیا دروازے کا راستہ بھی دکھا دیا ساتھے صاحب بتا دے کہ اپوسیشن نے جو گھڑ بندن کیا تھا اس کا نام انہوں نے انڈیا رکھا تھا اس پر تو کافی بھوال رہا اب یہ بھی بھوال تھمنے کا نام نہیں لے رہا آئے دین اپ ڈیٹس آ رہے جہاں پردھام انتری موڈی نے بھی ویپکشیوں پر اس نام کو لے کر کے حملہ بولا ہے پردھام انتری موڈی کا بیان ہے جہاں انہوں نے کہا ہے کہ اسٹ انڈیا کمپنی میں بھی انڈیا تھا اور انڈیا مجاہدین کے نام میں بھی انڈیا تھا یا کہنے کا مطلب یہ ہے جو بھاج پر سے جوڑے لوگ ہیں انہوں کا یہ کہنا ہے کہ نام رکھ لینے سے یا نام بدل لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے یہاں سوشل میڈیا پر لگاتار جو ہے وہ پہلے تو پردھام انتری موڈی کے بیان کی آلوچنا ہوئی آم آدمی پارٹی کے سنجھو سنگھے انہوں کا کہنا ہے کہ موڈی جی نے انڈیا کی تلنا انڈیا مجاہدین سے کر دی ہے موڈی جی پورے دیش سے معافی مانگو انڈیا کی تلنا آتنگوادی سنگٹھن سے کیوں کی اس کے بعد ایک کے بعد ایک بیان آنے شروع ہوگا یوگی آدھتنات کا بیان آیا انہوں نے کہا کہ نام بدلنے سے کھل نہیں بدل جاتا اس انڈیا ورسز آئی این ڈی آئی اے اب اس کے بعد لوگوں نے اس بیان پر آلوچنا شروع کر دی یہ آپ کی سکرین پر کانگریس کے پون گھیڑا ہے ان کا کہنا ہے ایک تھشری عجی سنگھ بھیشٹ پھر وہ یوگی آدھتنات کہلانے لگے یہاں تک کہ یوزر نے بھی یہ کہا کہ یہ بات وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے علاہباد کا نام پریاغراج فیضاباد کا نام آیودھیا پانکی سٹیشن کا نام پانکی دھام جھاسی سٹیشن کا نام ورینگنا لکشمی بھائے مغل سرائے کا نام دین دیال اپاد دیائے اردو بزار ہندی بزار میاں بزار مایاں بزار کر دیا اور اس کو کرنے کے بعد یوگی جی یہ کہہ رہے ہیں تو سوشل میڈیا پر لگاتار زبانی جنگ دیکھنے کو ملوئی ہے جائز نام کو لے کر کے ایک طرف تو آلوچنا ہے دوسری طرف جو کوئی بھی اس نام پر سوال گھڑے گھڑے دے اس کی بھی خیر نہیں اس کی بھی آلوچنا شروع ہو جاتی ہے سادسان بتا دے کہ جو اپ ڈیٹ آئی آپ کے ساتھ شروعات میں بھی بتایا کہ کس طریقے سے اپ ڈیٹ نکل کے آئی جہاں چوہے کو مارنے کی عاروپ میں ایک مسلم شخص کو گرفتار کر لیا آپ کے سکرین پر نویڈا پولیس نے بریانی ہوتل سنچالک زین الدین کو چوبہ مارنے کے جرم میں گرفتار کر لیا اور جن دھاراؤں میں گرفتار کیا ہے وہ دھارا ہے شانتی بھنگ کرنے والی پہلی بار تو لوگوں کو وشواس ہی نہیں ہوا یعنی لوگ کافی شوکنگ بھی ایکشن دے رہے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا یعنی جیسے کہ مانو ان کے اندر بھی ایسا کوئی قاتل چھپا ہو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ عمومن دور پر اگر گھر میں آتے ہیں تو لوگ ڈنڈا لے کے بھاگتے ہیں ان کے پیچھے مارنے کے لیے میرا کہنے کا مطلب ہے نوربل سی بات ہے گھروں میں نہیں ہے مجھے نہیں پتا اب میں آگے بڑھتا ہوں خبر میں معاملہ یہ ہے کہ لوگ چوکے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے کمپنیوں کے اخیلات تو گاروائی ہونی چاہیے کیونکہ یہ کھولے ہاں ایڈوٹائز کرتے ہیں یہ دیکھیں ڈبے میں دیکھیں ماریے پیٹ پر شپکا دیجئے مطلب توچر کرنے کے نئے نئے طریقے بتا جاتے ہیں چوہے کو مارے گھر میں کھائیں گے بھار جا کے مر جائیں گے یعنی ان کے لیے کوئی بھی دل میں نرمی نہیں ہے ان کے لیے کوئی سوچنے کا طریقہ نہیں ہے کس طریقے سے ظالم سماج ہو گیا اور کیسے ایسی کمپنیا جو ہے وہ ایسے ایڈ چلاتے ہیں اور چوہے کو مارنے ہی باتیں کرتے ہیں لگاتا لوگوں نے اس بات کیا آلوچنہ شروع کر دی پہلے تو بہت آلوچنہ ہوئی اس کے بعد بات نکل کے آئی کہ اس کی شروعات جو ہے وہ سویش چہان کے صاحب نے ایک ویڈیو شیئر کر کے کری تھی جہاں انہوں نے کہا تھا ارے چوہے کو تو زندہ رہنے دو اب چوہے کو جس طریقے سے مارا گیا طریقے پر سوال اٹھائے جا سکتا ہے کہ کچل کچل کر بار بار گاڑ اس پر چلائے جا رہا ہے کہنے کا مطلب ہے ایک جھٹکے سے بھی مار سکتے تھے ایسے نہیں اگر ہن دھاروں پر لگائی جاتا معاملہ تو سمجھ میں بھی آتا لیکن سوشل میڈیا پر لگاتا رالوچنہ اس بات کی ہونے لگی کہ گرفتاری کس بات کی ایسا کیا جرم کر دیا ہے تو پولیس نے جس طریقے سے معاملے درج کیے تھے پولیس بار بار یوٹن لینے لگی آپ کی سکرین پر پترکار کہہ رہے ہیں کہ نویڈا پولیس کا ایک دن میں تیزرہ یوٹن پہلے تو بتا رہے ہیں کہ خان بریانی شوق کے مالک زین الدین کو چوہہ مارنے کی آروب میں ریشت کیا پھر جب ٹرولنگ شروع ہونے لگی تو پولیس نے بتایا کہ چوہہ مارنے کی وجہ سے نہیں جھگنے والے معاملے میں ہم نے گرفتار کیا ہے سی آر پی سی ون ففٹی ون لگا کر کے رات ہوتے ہوتے پولیس نے سی آر پی سی ایک سو اکھیاون کی بھی کاروائی کو غلط مان لیا اور ابھی تو یہ اپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ جو ڈی سی پی ہے انہوں نے جانچ کی آدیش دے دیا ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کاروائی کر رہی ہے یہ دیکھئے پترکار اس پر اپ ڈیٹ دے رہے کہتے ہوئے کہ گرفتاری دکھانے والی پولیس کرمی اوپر کمیشنر نے جانچ بیٹھا دیا ہے ڈی سی پی اب جانچ کریں گے کہ کون ایسے ایک پولیس کرم چاری تھے جنہوں نے ایسے ماملوں میں گرفتاری کری ہے کیونکہ اس وجہ سے نویڈا پولیس کی کافی گرگری ہوئی ہے اب بتاتے ہیں آپ کو کہ کس طریقے سے جو بائیکوٹ گینگ ہیں اس کا دو اگلاپن دیکھنے میں مل رہا ہے آپ کی سکرین پر اوپن ہائیور آپ کو مانو ہوگا پچھر ریلیز ہوئی ہے انڈیا میں بھی جنگ کر کے موی کما رہی ہے دو دن میں آگرے ساٹھ کروڑ کے قریب بتایا جا رہا ہے کس پچھر نے کما لیا ہے اس موی کے اندر ایک سین ہے انٹیمیٹ سین ہے جس میں بھگوط گیتہ کو پڑھا گیا انٹیمیٹ سین کے اندر اب ایسے سین میں بھگوط گیتہ کے شلوکس کو پڑھنا آپ میں آپ میں بھاونہ اہت کرنے والی اپ ڈیٹ ہے لیکن بائیکوٹ گینگ میں سنناٹا اس حد تک سنناٹا ہے کہ سودیر چودری کو شو کرنا پڑا رہا ہے لوگوں کو گھسانے کے لیے وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جا کے جھگڑا کریں دنگے کریں شیشے توڑے پھونے ایسا تو نہیں کہہ رہے وہ یہ ضرور کہہ رہے کہ اپنی بات تو رکھ سکتے آپ کہہ تو سکتے ہیں غلط ہے دنیا کو بدا تو سکتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں ان کی بھاونہ اہت کرتا ہے ہم آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ سینیما ہال میں جا کر توڑ کھوڑ کیجئے لیکن ہم آپ کو یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ اپنا موہ تو ضرور کھولیے اب بات بھی صحیح ہے کیونکہ صدیل چودری کا کہہ رہے کا مطلب ہے کہ کم سے وہ اپنی بات تو رکھ سکتے آلوچنا تو کر سکتے اے تو میں سہمت ہوں لیکن یہ بات پٹھان کے بائیکارڈ کے وقت میں کیوں نہیں کہی گئی تھی کہ تولو پھولو نہیں جھگڑے نہ کرو پوشٹر نہ پھالو یہ بات صدیل چودری نے تب نہیں کہی تھی اور صحیح سے باتیں کیوں نہیں کہی تھی یہ بتانی کی ضرورت بھی نہیں ہے یہاں پر لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے پروٹیسٹ کرنے کو اپنی بات کو رکھنے کو بتا رہے سوشل میڈیا کے یوزر سے جو دوگلہ پن تو بائیکارڈ کا دیکھی لیا تھا گینکا صدیل چودری کا بھی دیکھ لیا ان کو جواب دیتے ہوئے ایک پترکار لکھتی ہے کہ اس وجہ سے پروٹیسٹ نہیں ہو رہا اس وجہ سے لو کچھ نہیں بول رہے اس مووی کے خلاف کیونکہ اس مووی کے اندر کوئی مسلم ہیرو نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ جس طریقے سے پٹھان کا بائیکارڈ ہوا تھا صرف اسے گانے کے ایک چھوٹے سے کلپ کے اندر اگر بھگوے رنگ کا کوئی ڈریس پہن لیا تھا دیبی کا پادو کون نے جس سے کروڑ لوگوں کی دھارنک بھاونہ آہت ہونے کی بات سامنے آنے لگی تھی بائیکارڈ گینگ نے کیا نہیں کیا تھا راستو پر کیا نہیں ہونا شروع گیا تھا پوشٹر پھان دیئے گئے تھے سینما گھروں کے پوشٹر پھان دیئے گئے تھے نقصان کتنا پہنچایا تھا یہ وہی بائیکارڈ گینگ ہے جو سانتی سے بیٹھا ہوا ہے یہ وہی سودھیل چودری ہیں جو اس سے پہلے یہ نصیحتیں نہیں دے رہے تھے جو نصیحتیں ابھی دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس وجہ سے سوشل میڈیا پر لوگ انہی کی پول کھول رہے ہیں ملوں گا آپ سبی اس اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں تو دوستو یہ تھی پوری اپڈیٹ جو آپ تلق شیئر کری ہم نے باقی ان پورے اپڈیٹ کے باڑے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں اپنی قمتی رائے ہمارے کومنٹ بکس میں ضرور شیئر کریں اور اس ویڈیو کو تمام بھائیوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ ان تک بھی حق و سچ کی بات پہنچ سکے ملتے ہیں آپ سب اگلی ویڈیو پہ تب تک آپ اپنا جہان مکیں